اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون کیوں کرتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہوں کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم زبان سے وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہوں ہمیں تو دیکھیں نہ قرآن پہ یقین ہے نہ حدیث پہ ہے ہم ہم ذہن میں جو کھچڑی پک رہے ہیں وہ یہی ہے بھئی کلمہ تو پڑھاوائے میں میں تو مسلمان ہوں یہ ہمارے ذہن کی کھچڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا زبان سے کلمہ تیبہ کا کوئی نتیجہ ہوگا دیکھیں اس میں دو پہلویں زبان سے کلمہ کا یقینا نتیجہ ہوگا کہ اگر آپ کا عمل اس کے مطابق ہو یا آپ اس کے تقاضے پورے کر رہے ہوں تقاضے ہوتے ہیں نا ایک عام سی بات ہے تقاضے ہر ایک بات کے تقاضے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہم جو کام کرتے ہیں تو ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں یہ ہمارے مروجہ جو بھی کام ہے تو تقاضے کی بات ہے تقاضے کلمہ تیبہ ٹھیک ہے کلمہ تیبہ آپ نے پڑھ لیا لیکن اس کا تقاضے تقاضے کے یا تو آپ خلاف چلیں گے یا اس کے تقاضے پورے کریں گے یا تقاضے پورے کریں گے یا نہیں کریں گے اگر تقاضے آپ نے پورے نہیں کیے یعنی کیا مطلب تقاضہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں یعنی صرف اللہ آپ کا معبود ہونا چاہیے آپ کو اب صرف اللہ کی ماننی ہے اپنی نہیں ماننی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے لا الہ مطلب یہ یہ معبود آپ کا خالص اللہ ہونا چاہیے پھر حدیث میں اس کی وہ تشریح ہے کہ لا تعات المخلوق فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اب نفس ہمارا مخلوق ہے کہ مخلوق ہیں نفس اچھا نفس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کو بھی تھوڑا سا غور سے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے جتنے بھی خدا ہیں یا جن خداوں کی پرستش کی جاتی ہے اس میں سے سب سے زیادہ مضمت کے قابل نفس ہے حوام متبعون وہ نفس جس کی اطاعت کی جائے نفس معبود ہے اور تمام اب مطلب یہ ہندو کیا ہے مورتیاں رکھتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ آپ نفس کی بات مانیں کون فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمینی جو بھی خدا ہیں سب سے زیادہ قابل مضمت جو ہے وہ نفس ہے جس کی اطاعت کی جائے تو کلمہ طیبہ کا دیکھیں خلاصہ یہی ہے انسان کی کامیابی کا گر یہ ہے کہ یہ اللہ کی مان لے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے اِحْبِتُ مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفَنَا لِهِمْ وَلَا حُمْنِيهِ پیغمبر کی تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے اللہ تعبدو اللہ ایہ اللہ کی سوا تم نے کسی کی بات نہیں ماننی تو نفس تو ہے مطلب نفس تو قرآن میں ہے اور میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی تو کل میں تعیبہ کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنی نہ کریں اللہ کی مانے انسان یا تو اپنی مرضی سے زندگی جئے گا یا اللہ کی مرضی سے زندگی جئے گا اگر یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اس نے فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کی نہیں ماننی ہاں میری مرضی ہوگی میری مرضی ہوگی جو حکم میں مجھے سوٹ کرتا ہے وہ میں مانوں گا پیغمبر کا جو طریقہ مجھے سوٹ کرتا ہے میں مانوں گا جو بات مجھے سوٹ کرتی ہے وہ میں مانوں گا لیکن اس کے علاوہ میں نہیں مانوں گا اور جو حکم میں الہی ہے یا پیغمبر کا طریقہ ہے وہ بھی میں اپنی مرضی سے ادا کروں گا یہ میری مرضی ہوگی کہ پیغمبر کا یہ طریقہ میں لوں نہ لوں کروں نہ کروں کروں تو کتنا کروں یہ میری مرضی ہوگی تو بات تو وہی خواہش آدھیں نفس ہوگئی منافق کسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے وہ شیر بھی بعض وقت میں آپ کو سناتا ہوں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ڈلو نگاہ جو مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں تو بارول میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اصل میں آج ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اب جنت کا ٹھیکہ میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی امت کو نہیں لے جائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے سنا ہے اپنی تو امتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو قسم کی ہے ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے یعنی سارے لوگ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لیکن یہ امت دعوت ہے کہ بھئی ان کو دعوت پہنچ گئی یہ امت ہیں اب جو مان لے حضور کی بات وہ تو جائے گا جنت میں وہ امت اجابت ہے انہوں نے جواب دے دیا کہ اے پیغمبر تیری بات ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے اب میں اللہ کی مانوں گا اپنی نہیں کروں گا یہ جائے گا جنت میں لیکن جو زبان سے کہہ دے اور عمل سے انکار کر دے یہ جائے گا دوزخ میں یہ کیا زبان سے میں نے موضوع یہ یہ جو زبان سے کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ جائے گا دوزخ میں یہ کس نے فیصلہ کیا ہے یہ میرے حضور نے کیا ہے حضور کا فرمان ہے میں تو دیکھیں قرآن اور حدیث اس کے علاوہ تو میں اپنی خواہشات تو نہ میری یہ مجال ہے کہ میں آپ کو اپنی کوئی خواہشات پیش کروں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے حضور صاحب فرماتے ہیں ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا لیکن وہ جس نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا حضور انکار کرنے والے کون ہیں تھوڑی سی وضاحت کرے بات تو اچھی ہے کہ ہر امتی جنتی ہے تو حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا وہ جو دوزخ میں جائے گا اللہ من عبا انکار کیا کس چیز سے اطاعت سے تو آج کا مسلمان تو اطاعت سے انکاری ہے عملی طور پر زبان سے تو یہ کہتا ہے لیکن اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ وحد تسلیم دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے بڑا واضح ہے ہم سمجھ کام نہیں لے تو وہ تو ایک الک بات ہے ہمارا معبود کون ہے نفس ہوائے نفس آج کے مسلمان کا معبود واحد اللہ کی بندگی نہیں ہے جو کچھ زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے خواہش ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں آپ دیکھ لیں آپ کا اپنا ایک رویہ ہے ہر انسان کا اپنا ایک رویہ ہے ایک خیال ہے اسی خیال کے مطابق یہ زندگی گزار رہے ہیں قرآن اللہ کیا کہہ رہے ہیں رسول کیا فرما رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ تو کون سا اسلام کون سا کلمہ تو یہ با یہ تو تم جھوٹ بول لے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان والو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کرتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہوں کَبُرَ مَقْتًا عِند اللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم زبان سے وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہوں ہمیں تو دیکھیں نہ قرآن پہ یقین ہے نہ حدیث پہ ہے ہم ہم ہمیں ذہن میں جو کھچڑی پک رہے ہیں وہ یہی ہے بھئی کلمہ تو پڑھا میں تو مسلمان ہوں یہ ہمارے ذہن کی کھچڑی ہے یہ اللہ کے نزدیک کوئی اللہ نے قرآن میں فرمائے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا یہ دیہاتی کہتے ہیں ہمیں ایمان لیا ہے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے کہا نہیں تم نہیں ہو مومن تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے ہمارے دل میں دنیا ہے آپ دیکھ لیں اپنے دل کا اپریشن کتنے میں اپریشن ہوتا ہے دل کا لاکھوں میں ہوتا ہے آپ دس لاکھ روپے لگ جاتے ہیں بارال تو یہ تو بس آسان ہے آپ دل میں جانکے دیکھیں اس میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ختم بات کونسی جنت کونسی دوزخ کونسا اسلام کلمہ یہ بہت صرف زبانی باتیں ہیں وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين